اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش و خورم و عباد رکھیں تو یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سموسے فرائی کر رہی ہوں یہ اوثینٹیک ریل سموسے ہیں جب بھی ہم لوگ کوئی چیز اس طرح سے ملتی جلتی کھاتے ہیں تو فوراں ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ سموسے سے ملتی جلتی ہے تو مین جو زائقہ سموسے کا اوریجنل سموسے کا زائقہ ہے وہ آپ کو اس طرح کے سموسوں سے ہی کھا کے سلسلیکشن ہوتی ہے تو چلیں جل کے دیکھئے کہ آج یہ ریل اور اوثینٹیک سموسے جو ہیں وہ میں نے کیسے بنائے ہیں سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں میرا کیا طریقہ ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو دیکھئے ریسپی دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور چنل کو سبسکرائب کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بھی میں نے میدہ لیا ہے ون اڈ ہاف کپ کیونکہ میں نے تھوڑے سے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں اس میں ون اڈ ہاف کپ لیا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ ڈالوں گی اس میں آپشنل ہے کہ آپ زیرہ ڈالتے ہیں یا آپ اجوائیں ڈالتے ہیں تو سب اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں میں کیسے بناتی ہوں آپ کو اپنا طریقہ بتانے لگی ہوں تو میں زیرہ مجھے زیرہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں اور اس میں جائے گا نمک ہزب زائقہ ہاف ٹی سپون یہ بھی آپ اپنے ہزب زائقہ ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی چار ٹی بسپون بھر کے آئل آپ کو کرسپی چاہیے تو آئل ڈالیں آپ کو خستہ سے چاہیے تو آپ گھیڈ آ سکتے ہیں چار ٹی بسپون کا مطلب ہے کورٹر کپ یہ اس میں میں نے ڈال دیا اب اس کو اچھے طریقے سے میردے میں مکس کروں گی آپ نے کہ ٹی بسپون سے ناپک نہیں ڈالنا تو جو میزرنگ کپ ہوتے ہیں اس سے آپ کورٹر کپ ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس میں سارے میں آئل مکس کر کے تو پانی کا تھوڑا تھوڑا شینٹہ دے کے آپ نے اس کو گوند لینا ہے اور ڈو کو سخت گوندنا ہے بہت زیادہ ڈو سوفٹ نہیں ہونی چاہیے اتنا کہ جب آپ بیلیں تو تھوڑا سا آپ کا زور لگے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو میں بیل لوں اس کو میں گوند لوں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں نے پہلے تھوڑا سا ڈالا ہے مکس کروں گی بہت اچھے سے پانی کو اس کے بعد ہی میں اگلا ڈالوں گے یہاں بے دیکھئے آٹے کو میں نے گوند لیا ہے بہت اچھے سے اور یہ کافی سخت ہے یہ سوفٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو میں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے لیے رسٹ دوں گی تاکہ میدہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اپنی جان پکڑ لے فرم ہو جائے ٹھیک ہے تو چلیں ملتے ہیں پھر آدھے ایک گھنٹے کے بعد تقریباً یہاں پہ میں نے آلو وائل کیے تھے تقریباً آدھا کلو کے قریب آلو ہیں پہلے میں اس میں مسالہ ڈالوں گی پھر اس کو سب کو مکس کر دوں گی تو ایک ساتھ ہی پھر وہ پسائی ہو جائے گی اس کی تو اس کے لیے میں ڈالے لگی ہوں یہ سوکھا دھنیا پاؤڈر پاؤڈر نہیں ہے دردرہ سا ہے یہ دیکھئے یہ دردرہ سا ہے تو یہ تقریباً دو ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون ڈال دیں کٹی لال میرچ ایک ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ پاؤڈر کوٹر ٹی سپون یہ خوشبو اور ذائقہ دونوں دیتا ہے اس لیے اتنا ڈال رہی ہوں بس کوٹر کی ٹی سپون میں نے ڈال لائے نمک ہزبے ذائقہ ایک ٹی سپون جب میں مسالے اس میں مکس کر لوں گی آلو کو پیس لوں گی پھر دوبارہ سے نمک میں چکھ لیں گے اور جو کم زیادہ ہوا تو پھر ایجسٹ ہو جاتے ہیں زیرہ ہاف ٹی سپون ثابت زیرہ ہے یہ وہ دی ہے بھونا کٹا ہوا نہیں ہے ثابت زیرہ ہے ہرہ دھنیا اس میں ڈال رہی ہوں جتنا آپ کو پسند ہے یہ تقریباً دو ٹی سپون کے قریب ہرہ دھنیا ہے یہ دھولا ہوا ہے اور کٹا ہوا ایک ادت ہری مرچ ہے تو مرچ میں نے ایک پٹی ہوئی بھی ڈالی ہے گرم سالہ بھی ڈالا ہے اس سے بھی تیزی آتی ہے تو اس لیے میں نے یہ ایک ہی لیے اور یہ ہے بھی سائز میں تھوڑی سی بڑی ہے تو اس لیے میں اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کروں گی تھوڑا موٹا رکھوں گی تاکہ اگر کسی نے کھاتے ہوئے نکال نہیں ہوئی تو نکال سکتے ہیں ورنہ ایک دم سے موہ میں آ گئی تو خشر ہو جائے گا بہت تیز مرچ ہے تو چلیں اب اس کو میں مکس کرتی ہوں پھر اگلا سٹب دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے آلو کو پیس لیا ہے اور ماشاءاللہ نمک میرز ہر مسالہ جو ہے پرفیکٹ اس میں ہے کچھ بھی اضافی ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آلو پسکے ہیں اور یہ دیکھیں آٹے کی کنڈیشن آٹہ بھی رکول میرا جو ہے یہ سمود ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کا ٹیکسچر آیا ہے تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ان کو بیلنا یہاں پہ دیکھیں سارے پیڑے بن چکے ہیں یہ ماشاءاللہ دس گیارہ پیڑے بن گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تقیب بند بیس بائیس بنے گے کیونکہ جب روٹی بناؤں گی تو ہاف کٹوں گی اس کا مطلب یہ بیس بائیس سمو سے بن جائیں گے ماشاءاللہ سے اور جب یہ آپ پیڑے بنا لیں تو ان کو کور کر کے ضرور رکھئے گا تاکہ یہ اوپر سے ان کے اوپر سے وہ خشکی کی ایک لیئر جم جاتی ہے وہ نہ ہو تو چلیں ایک ایک نوٹی اٹھا کے میں بیلوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں بیل رہی ہوں اور اس کو بہت زیادہ خشکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہارٹ گوندا ہوا ہے پانی اس میں زیادہ نہیں ہے اوائل بیس رہی ہے تو اس لیے اس کو بس اولٹ پلٹ کر کے بیل دے جائیں ٹھیک ہے آپ نے جتنی بار یہ دیکھے کتنی باریک میں نے اس کو روٹی بیلی ہے اب اس کو دو حصے کرتے ہیں ایسے دو حصے کر دیں اور اس کو ڈبل کر کے ایسے رکھ دیں ٹھیک ہے ایک ساتھ ساری روٹیاں بیل کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ میں نے ساری روٹیاں بیل کے یہ ایک ساتھ رکھ لی ہیں اب ان کی فیلنگ کرتے ہیں فیلنگ بھی آپ کو طریقہ دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک روٹی کا پیس لیا اور اس کو کناروں پہ یہاں پہ جو گلائی کی سائیڈ ہے اس پہ سارا پانی لگا دیا ٹھیک ہے یہاں پہ پانی لگا دیں اور یہاں سے پکڑ کے اس کو ایسے اٹھا لیں یہاں بھی پانی لگا لیں اور اس کو یہاں پہ جوڑ دیں ایسے یہ جوڑ گیا ایسے یہاں سے یہ سارا جوڑ دیں اس کو اچھی تکے سے بائن کی جائے گا مرنہ یہاں سے آئل لکھل جاتا ہے یا پھر فیلنگ باہر آ جاتی ہے جو کورنر ہے اس کا تو پھر آئل سارا خراب ہو جاتا ہے اور اس کو کون کو ہاتھ میں لیا اور یہاں سے اس کی فیلنگ لی جتنی بھی اس میں آپ نے بھرنی ہے کم زیادہ یہ آپ پیڑ پیڑ کرتا ہے تو یہاں پہ اورڑی میں نے پانی لگایا ہوئے بس اس کو ایسے پریس کرتے جائیں یہ اس کو ایسے پریس کر دیا تو یہ آپ کو سموسہ ریڈی ہو گیا ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتی ہوں اب دوسرے دیکھے سے یہاں پہ پانی لگائیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سیدھی سائدہ یہاں سے کٹنگ کی ہوئی ہے یہاں سے پانی لگائیں دونوں پورا اس کو پانی لگا دیں یہاں سے کہ جھوڑ اچھی تھی کیسے جائے پھر ایک کونہ یہاں سے اٹھایا اور ایک کونہ یہاں سے اٹھایا اور کونوں کو آپس میں ملا لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو بند کر دیا تو یہ اس کی جو کونہ ہے اس کو آپ نے ضرور دبانا ہے یہ اوپر نیچے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپر نیچے رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہاتھ میں پکڑا آپ کو نے آٹا سخت گوندہ ہوگا تب ہی یہ کون جو ہے یہ ٹھہرے گی تو اس کو آپ نے ایسے پکڑنا ہے رک جانا بابا اور اس کو یہاں سے پکڑیں اور یہاں پہ اس میں ڈال دیں چلیں اور یہاں پہ آپ پانی لگائیں یہاں پہ پانی لگائیں اور اس کو جھوڑ دیں بائنڈنگ بہت اچھی کرنی ہے ورنہ یہ آئل میں جا کے کھل جائے گا اور سموسہ بھی خراب ہوگا اور آئل بھی خراب ہوگا تو یہ دیکھیں سموسہ ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ نے اس کو رکھنا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے فرائی کرنے ہیں اسی وقت کیونکہ اتنے زیادہ تو میرے گھر میں تو اتنے زیادہ فرائی نہیں کیے جائیں گے جتنی مجھے ضرورت ہے اتنے ہی تین چار میں کر لوں گی باقی کے فریز کرنے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے یہاں سے میں نے خوشکے والا واکس لیا ہے تو میدل گالے یا خوشکا جو بھی آٹے والا خوشکا ہے جو بھی لگالے تو اس کی ایک سائٹ پہ ایسے کر کے اس کو ایسی رکھ دیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے جھوڑے ہی نہیں تو ایسے ہی ساری پلیٹ بھر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھیں ماشاءاللہ میرے سارے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیں اب اس کو فرائی کرتے ہیں اب دیکھیں میں نے سموسوں کو فرائی کرنے کے لئے کراہی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے سے یہ فرائی ہو رہے ہیں ایک طرف سے اس کو سیک لگنے دیں جب وہاں پہ کلر آیا جگہ پھر اس کو پٹھائی جگہ یہ دیکھیں یہاں پہ سموسوں کی اوپلز دیکھیں کتنے مزے کہ یہ ببلز بن رہے ہیں اور ایسے ہی چاہیے ہوتے ہیں اسی سے کرسپینس آتی ہے اس کی ہلکی آنچ پہ کی بہت ہلکی نہیں میڈیم آنچ پہ اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے تیز آنچ پہ نہیں کرنا جتنا ہلکا پکے گا اس میں زیادہ اس میں کرسپینس آئے گی جیسے یہ کلر آنا شروع ہو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کلر آرہا ہے اس میں تو اس کو اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں اس کو ایک جگہ پہ بھی نہیں چھوڑنا یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے یہ ڈارک براؤن ہو جائے اور ایک طرف سے یہ کچھا رہ جائے تو اس کو سائیڈیں آپ اس کی پر لٹتے جائیں آستا آستا دیکھیں اب اس میں کلر آنا شروع ہو گیا ہے پکنا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں میں آنچ اور ہلکی کر دی ہے تاکہ یہ بہت زیادہ تیز کلر میں نہ آئے تو چلے اس کو فلڈن کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آگئے ہیں اب اس کو میں نکالتی ہوں اس موزے کھانے کا تو ایسے کوئی موسم نہیں ہے جب دل کرے تب بنا کے کھا لیں اس کا نہ کوئی موسم کے حساب سے نہ کوئی موکے کے حساب سے اس کا تعلق ہے پس جب اس کا دل کرے بنائیں اور کھائیں خود بھی کھائیں دھر والوں کو بھی پھلائیں اتنے مزے کے یہ لگتی ہیں چلے اس کو نکالتی ہوں اس کو نکال لیں پہلے کوئیل کو اچھی طریقے سے ڈرین کی جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے مزے کے یہ سمو سے بنے ہیں کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا کیونکہ جب تک یہ گرم رہیں گے اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا یہ پکتے رہیں گے اندر میدہ جو ہے وہ پکتا رہے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج کے ہمارے سمو سے ریڈی ہوگئے ہیں اس کو کسے اچھے سے پلیٹر میں ڈال دیں یہاں سے آپ تھوڑا سا دہی ڈالیں اس کے اوپر جتنا آپ کو پسند ہے ساتھ میں املی کی چٹنی لیں یہ ڈالیے ساتھ میں پتینے کی چٹنی لیں یہ ڈالیے آپ کا پورا پلیٹر جو ہے پورے سمو سے کی پلیٹ جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے یہ بازار سے لیے تو کتنی مہنگی ملتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کیچپ ڈال دیں جو آپ کو پسند ہے چلی گارلک ساوس ڈالیں یہ میں پاس چلی گارلک ساوس ہے یہ میں ڈال رہی ہوں تو دیکھیں آج کی یہ کتنے مزے کی سمو سے کی پلیٹ ریڈی ہوگی ہے امید ہے کہ پسند آئی ہوگی آپ کا ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایسی ایک نئی مزے دار چٹ پٹیسی ریسپی کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ